اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے الہ پاک آپ کو بہت خوش شکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچار آمید سوامی تو چلیں آج کے بلوگ کرتے ہیں آج کا بلوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں رات کے ٹائم سے اور یہاں پہ ماما بنانے لگی ہیں ہمارے لیے بیسن کے بھلے کیونکہ آج ذہی بھلوں کا کھانے کا موڈ ہو رہا تھا تو اس لیے ماما نے بنایا اور ماما اور ارہم کا روزہ تھا اس وقت تو خیر روزہ کھل چکا تھا تو دیر ہو گئی تھوڑی سی کشن میں اچھے تو بیسن کے بھلوں کے لیے ہم نے ہاف کپ کی قریب بیسن لیا پھر اس کے بعد ہمارا سالٹ شامل ہو گیا اور ایک ٹی سپون بھر کے سال مسالہ پاورڈر اور پھر آپ نے اس کے اندر ایک چھٹکی برابر اجوائن کا شامل کر دینا ہے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور ایک چھٹکی کے برابر ماما نے اس کے اندر بیکنگ سوڈا کا شامل کیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے فرائے ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ماما نے دھئی کو بھی بھینٹ لیا تھا مطلب اور سارے کام کر رہی تھی آپ کو پتا ہے جب ہی روزہ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر ایک چیز تھوڑی نہ بنتی ہے ارہم کا بھی روزہ تھا تو اس کی فرمایشیں الگ سے ماما یہ چیز بنا کے دیں وہ چیز بنا کے دیں اور ہم تو یہ بات بار بار ریپیٹ پہ بولتا ہے کہ ماما روزہ کی حالت میں مجھے پیاس کم اور بھوک زیادہ لگتی ہے چاہے وہ گرمیاں کیوں نہ ہو خیر تو یہاں پہ بھلے ہمارے فرائے ہو گئے تھے گرم پانی میں ڈال کے تو ماما نے سپون کی مدد سے سویس کیا کیونکہ کافی گرم ہو گئے تھے اور اوپر سے جو ہے انہوں نے بوئل کیے وچہ نے شامل کر دیا ساتھ ہی ساتھ بھناوا زیرہ چاٹھ مسالہ پاوڈر ریڈ چلی فلیکس اور یہ آنین گرین چلیس ٹومیٹو کو جو ہے ماما نے اچھی تری کیسے چاپ کر لیا تھا پہلے سے ہی اور ابھی جو ہے املی کی چڑھنی ڈال رہی ہیں تو یہ بھی بہت ہی زیادہ مزیدار قسم کی تھی ماما نے بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کی آپ بولتی ہیں کہ اوپ میٹھا ہے یہ تو تمہاری چیز ہے سچ میں آئیش ہے اتنا اچھا تھا نا ٹیسٹ اس کا کھجور بھی تھا املی بھی تھا لوگ ریسیپی بھی پوچھیں گے میں نے کوئی ریسیپی اس کا نہیں بنایا نا یہ تو سیبرٹ میں نے سارے چیزیں بنا کے رکھ دی میں نے کہا سب کو پتا ہے ہم کافی بار شیئر بھی کر چکے ہیں لیکن جٹنی میں بتاؤں تو ہاں وہ تو ریسیپی بنتی ہے انشاءاللہ دیکھتے ہیں اچھا تو بس ابھی مزدار قسم کی چارٹ ہم لوگ انجوئے کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے نیکس دن کی ویڈیو کلپ اور یہاں پہ صرف ماما اور ارحم دونوں مل کے سٹی جلے گئے تھے کیونکہ میرے لیے خاص طور پر گئے ہیں میں کافی دنوں سے سویٹس کا ذکر کر رہی تھی میں ماما کو بول رہی تھی ماما آپ کو وہ والا کیک یاد ہے چونکہ ہم نے تین سال پہلے منگوایا تھا ہندرڈ کے سبسکرائبرز جب ہمارے ہوئے تھے تو ہم نے ایک چھوٹی سی سیلیبریشن رکھی تھی گھر پہ تو وہ والا کیک مجھے بہت زیادہ یاد آ رہا ہے اس بار جب میری بردے ہوئی تو مجھے وہی والا کیک چاہیے خیر بردے سے پہلے ہی ماما پہنچ گئی بیکری ہاں نا میں نے کہا تو ہمارا دل چاہ رہا تھا تو میں تو چلی جاؤں گی آئیشہ میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا یہ جب گھر پہ نہیں ہوتی پھر کھانا بھی بنانا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے جلدی جلدی سے میں نے کیا تو ہم دونوں سیٹی پہنچ گئے اور آئیشہ کو ہم نے کال کیا آئیشہ تم کہا ہو کہہ رہے میں ابھی ابھی یونیورسٹی سے نکلوں اور ہم کہہ رہا تھے یہ تو ہم سے پہلے پہنچ جائے گی تو کیا کریں گے ہم نے کہا چلو تم ایسے کرو بابی کے لئے کھانا لے لو تو مجھے کال کر کے ماما نے بولا کہ جلدی سے بچارے بابی کے لئے لکھ رہا جو وہ بھوک ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہیں کیونکہ آواز آتی ہے ماما میں بھی بہت تیز ہوں اچھے تو میں ہوایا نہیں نہیں ماما ہوا نا تو کیوں اتنی سرپرائز ہو گئی ماما مجھے لگا آپ کسی ضروری کام سے چلی گئی ہوں گی تو اس لیے اچھا صحیح صحیح یا میں اتنی کنفیوز ہی وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیک پہ کیا لے گیا یا لاب کیا لکھوں آئیشہ کی تو برڈے بھی نہیں ہیں کیا لکھوں تو میں نے کہا سرپرائز میرے ڈاٹر پھر ارحم نے جلی جلی سے لے لی میری مو سے ہاں تو یہ دیکھیں لکھو آ لیا سارا کچھ کیک کے اوپر اور یہ میرے لیے مطلب فل سرپرائز تھا ماما میں اتنی سے بھی مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ لوگ اتنا سارا کچھ میرے لیے پلان کر رہے ہیں بس میں نے کہا چلو جب تم آو گی تو بس بڑا والا سرپرائز ملنا چاہیے تمہاری لیے اچھا تو کیک یہاں سے اٹھا لیا اور ابھی سیدھا گھر جائیں گے سچ میں آئیشہ میرا دل اتنا چاہ رہا تھا مجھے اور بھی دو تین کام تھے لیکن تمہاری ہوئے جیسے نا میں نے فٹا فٹ کام چھوڑ دیا میں نے کہا نئی گھر جلدی پہنچ دیں ہم نے یہ دیکھیں ماما آپ لوگ کو ٹائم بھی دکھا رہی ہیں آپ نے فل پر ایک سٹار بج رہے تھے کہاں ہے آئیشہ ہاں 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 کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بابی بابی کے لیے بابی کے لیے بابی کے لیے تمہارے لیے سرپرائز ہوتا ہے بابی سرپرائز کچھ بھی نہیں ہے تمہاری بٹے بھی نہیں ہے پھر بھی تمہیں سرپرائز مل گیا بس کبھی کبھی خوشی ہوتی نہیں ہے لیکن پھر بھی میری لوٹری نکلی ہے ماما کی نکلی لوٹری سچ میں میری لوٹری نکلی ہے تمہیں پتا ہے چلا ہوتا آ جاؤ ہوسکا ہوسکا ہوگا دنگ لے ہاں لمنی سرپریز دینگر کے لیے آپ کو پتہ وہاں پیوڈٹک کیک فلیور ہے آج یہ کیا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کیلئے خوش نہیں ہے مجھے کیکس اور سویٹس بہت لوگ بہترک لے یہ دیکھیں اس کیلئے کی باک بھی ہے ٹرائبورڈ بھی آگیا اس کیلئے خوش نہیں ہے اس کیلئے خوش نہیں تھی پا با با چلو عائشہ سٹارٹ ہو جاو بیٹ جا واوہ this is so good When Kopl gy barbecue жеating یا جی ہیiem ہیپی برد دے جووو دیسمبر ابھی نہیں أنیا کالے برد چونس پس تقوییے اب میں لیکن کی ما مک لہوی اے لیگن ریپی Eighth President ہم نے بتایا بھی ان کو وہ ہمیں بسٹری دکھا رہی تھی وہ کہہ رہی تھی میں نے کہا نہیں نہیں اس میں چوکلٹ نہیں تھا وانیلا وانیلا کا پورا کیک تھا اب چیک کرو خیرے کوئی نہیں چلو چیک کرو اس کو صرف اور صرف مسٹر بیکر کے کیک پسند اچھے دہلی سے کیکس مناتے ہیں اتنا ہم دور گئے ہیں تمہاری لئے گرمی میں کیا کیا کیوں کیوں ہاں کے مدہ گئے دل سکون میں آج ایسے دل جنت پہنچ گئی اور ہم تو کہہ گیا تھا چھوڑو دفع کرو لولو سے لے لے حی اللہ میں نہیں کھاؤں گی کیوں بس نہیں ایک پیس آپ کا پورا دفعو پاگل میں نے نہیں کھا نائشہ میں نے بتایا ہے تمہیں کے کافی اچھا تھا لیکن ریسپی ان لوگ نے سلائٹلی چینج کر دی تین سال پہلے یہ پورا کا پورا ونیلا کیک ہوا کرتا تھا لیکن خیر کوئی ڈفرنس جو ہے مجھے فیل نہیں ہوا اور میں بہت زیادہ خوش تھی خیر یہاں پہ ارہم جو ہے ٹرائپوڈ سٹینڈ دکھا رہا ہے ہم اسے بول رہے ہیں کہ ایسی کے ہوا کی وجہ سے نا یہ ہل رہا ہے لیکن وہ بولی جا رہے ہیں کہ نہیں نہیں مما یہ بہت اچھی کالیٹی کا ہے ہاں کہہ رہے ہیں مضبوط ہے آیشہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ اتنا زیادہ یہ پتلو ہے یہ تو ٹوٹ جائے گا جلدی اور میں جس طرح سے ٹرائپوڈ کو ہینڈل کرتی ہوں نا وہ ماما کو بھی پتا ہے ایک منٹ میں یہ ٹوٹ جائے گا خیر اچھا تو آپ لوگ سوچ ہوئے ہوں گے کہ ماما نے نا اتنا بڑا سرپرائز مجھے کیوں دیا اور کیا وجہ تھی اتنے بڑے سرپرائز کی موہ تو تم بتاؤ تم چھپا رہی ہو سب ہماری ویور سے نہیں مما میں کیا چھپا رہی ہوں دیکھو آپ لوگ کو اس کی ہسی سے بھی پتا چل رہا ہے کچھ چھپا رہی ہے ماما آپ نے سچوں میں مطلب لوگوں کو بھی سسپینس میں ڈال دیا ہے میں نے کیسے ڈال دیا ہے بس وہ تو تمہیں ہی پتا ہے کہ بس کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اچھا تو میں اس لوگ میں تو آپ لوگ کو بلکل بھی نہیں بتانے والی وہ وجہ اور آپ سب نے کومنٹس میں گیس کرنا ہے ہاں گیس کر کے آپ نے بتانے مجھے بھی نہیں چھوڑ رہی جب میں بتاتی ہوں اسے آنکے نکول آتی ہے اس کی ہاں نا ماما سے بلکل بھی چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں رہتی وہ بس بتا دیتی ہے پچھلی بار تو ماما آپ نے ہنٹ دیا تھا مجھے یاد ہے اس بار ہنٹ کے لیے میں آپ کو بلکل بھی نہیں چھوڑوں گی تو یہاں پہ جو ہے میں آشکار جوس بنانے لگی ہوں اور ابھی جو ہے صبح ہو چکی ہے ایمٹی سٹمک کے جوس پینا چاہیے اس کے کافی زیادہ بینفیٹس ہوتے ہیں تو اس کو میں نے چھدری سے واش کر لیا تھا پیل کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے جو ہے سلائسز کر کے تو اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں جوس ایکسٹرکٹر کے اندر کیونکہ اگر بڑے بڑے پیسز ایٹ کروں تو بہت زیادہ شور کی آوازیں آتی ہیں اور یہ بابی جو ہے یہ بہت زیادہ ڈرتا ہے بچارہ ہاں اور آشکار اس کے فائدے کتنی زیادہ ہیں اس کو آپ نے نا مطلب بنا کے رکھنا نہیں ہے بس فوراں اس کو پینے ہیں آپ نے پھر آدھے گینٹے کے بعد آپ نے پرکفاس کرنا ہے تو اسے آپ بلکو بھی سٹور نہیں کر سکتے ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا اس جوس کا تو تازہ بنائیں تازہ پیئیں اور یہ دو گلاسز جو ہیں میرے ریڈی ہو چکے ہیں آدھا میں نے پہلے ہی پی لیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ میں جلدی سے ناشتہ کروں کیونکہ بہت سخت بھوک لگ رہی تھی رات کو کھانا نہیں کھاتی نا اس لیے چڑیا کب سے اٹ گئی ہے وہ تو کھانا بھی کھا چکے حضم بھی کر چکے یہ چڑیا بیٹی ہوئی ہے بارہ بجے ناشتہ کر رہی ہے اچھا تو یہاں پہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ دوسرا دن ہے مطلب اس دن بھی ماما اور ارحم کا روزہ تھا تو روزہ امام آپ لوگ کیوں رکھ رہے ہو یہ بھی بتا دو یہ سرپرائز ہے یہ بھی تم نے بھی سرپرائز رکھا تو میں بھی رکھوں گی اچھا تو افتاری کے لیے ماما نے اور ارحم نے جو ہے یہاں سے قابلی پلاو منگوایا اب مٹن کا تھا ہاں اور ہم کہاں کھا رہا تھا میں اور عائشہ میں نے توڑا توڑا کر کے کھا لیا لیکن اتنا پھیکے ان کے چاول تھے ہم تو چلو مرچے وغیرہ ڈال لیتے ہیں انہوں کے تو بہت پھیکے کیونکہ اتھینٹیک ریسیپی ہے میں تو کچھ کہے بھی نہیں سکتے انہوں کا اوریجنل ریسیپی ہے میں تو چینج کر لیتی ہوں ہمارے لیے سپائسز وغیرہ ڈال کے تو ہاں سچ میں مطلب کھا کتنا مزا نہیں آئے لیکن پھر بھی چاول مزے کے تھے ہاں چاول تو یخنی والے تھے اچھے ٹیسٹی تھے گوش بھی اس کا بہت زیادہ گھلا ہوا تھا اور ارحم نے اپنے لیے لیا تھا کرسپی چکن تو وہ پیچھے بیٹھ کے کھا رہا تھا تو بس یہ میرا ڈینر ہو گیا اور ماما کی افتاری اچھا اور ساتھ میں آیان بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو اس کا تو بلکل بھی کسی بھی چیز کھانے کا جو ہے دل ہی نہیں کر رہا وہ بھی آئیشہ کی طرح ہی ہے سویٹ کا دل کر رہا تھا یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بی لیبن نہ ادھر بنا ہوئے آئیشہ بھی کہہ رہے تھے اس کی فرینڈ نے بتایا تھا لیکن لوکیشن میں بھی نہیں تھا ہاں لوکیشن بلکل آن ہوئی نہیں رہی تھی کسی وجہ سے تو میں کنفیوز تھی میں نے بولا نہیں جہاں پہ زیادہ لائٹس دکھائی دیئے نا تم لوگ کو وہی پہ ہے بی لبن ہاں پھر یہ فائنالی آئیشہ جید گئی ہم تو میں لے کر چلی گئی ایسا لگ رہا تھا بائی ہارٹ جیسے مجھے لوکیشن یاد ہو آئیان نے جو ہے ڈیزرٹ کھا لیا کیونکہ کھانے کو تو بلکل بھی دل نہیں کھا رہا تھا تو یہ تھا میرا آج کا ولاغ گرہ آپ کا اچھا لگو تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے زیر پتائی گا کہ آپ سب کو میرا آج کا ولاغ کیسے لگا ٹل این ٹھیک خیر اور اللہ حافظ اس ولاغ میں تو سویٹس ہی سویٹس ہیں اور سسپنس بھی ساتھ ہاں سرپرائز کیا ہوگا ایشہ کا